اسلام علیکم گرافکیس چینل میں شامدید میں ہوں اسمان اشرف پریمیر پروک کے جو ہمارے ٹولز چل دے تھے اس کی آج لازلہس ہے آج ٹولز ہمارے انڈ ہو جائیں گے اس کے بعد ہم پریمیر پروک کو مزید دیکھیں گے اس میں اور کیا فیچرز ہیں تو وہ جو نئی فیچرز ہیں وہ آپ کے لیے ہوگا سرپرائز ہماری سرپرائز ہوگی آپ کے لیے تو میرا حال اپ گئے ٹائمز ہے کہ ہم آج کی کلاس جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں ہمارا ٹول ہے جی وہ ہے پین ٹول اس کے بعد ہمارا ہینڈ ٹول اور ٹیکس ٹول ان تینوں کو آج ہم کور کریں گے پین ٹول دیکھتے ہیں جی پین ٹول کیا کرتا ہے پین ٹول سے یہ ہے کہ ہم کوئی بھی شیپ اس پر ڈرو کر سکتے ہیں کسی بھی طرح سے یہ میں نے ایک شیپ ڈرو کر دی اس کی اب میں اس کو کہیں پہ بھی موف کر سکتا ہوں ایزیلی ٹھیک ہے اب یہ جو شیپ ہم نے ڈرو کی ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں ادھر یہ فیکٹر موشن آگیا ہے یہ ویکٹر جو ہے وہ ویکٹر اور جب ہم اگلے شروع کریں گے تو پھر آپ کو ویکٹر بھی میں سمجھاؤں گا ابھی جو ہے جی آپ کوئی کلر چینج کرنا چاہتے ہیں شیپ کا تو یہاں پر یہ آپ کو نظر آ رہا ہے ویکٹر شیپ اور یہ نیچے پات میں یہ اپیرنس آ رہی ہے اب آپ اس کو آور لائن لگانا چاہتے ہیں نائس اس کو چیک کریں گے ہم اور ہم اس کو لگا دیں گے آور لائن آور لائن جب لگائیں گے تو میں آور لائن جا رہا ہوں کہ تھوڑی سی موٹی ہو جائے تو اس طرح سے یہ موٹی ہو سکتے ہیں آور لائن ٹھیک ہے پین ٹول کا وہی کام ہے اس میں جو پوٹو شاپ میں یا الیسٹریٹر میں کام کرتا ہے اسی طرح سے ہم شیپ اپنی مرجے سے ڈراؤ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ پین ٹول سے نیچے آ رہا ہے ہمارے پاس کے ریکٹینگل ٹول دیکھتے ہیں اس پہ ایسے آپ کچھ بھی کوئی بھی شیپ جو ہے ریکٹینگل ہو سکوئر ہو وہ آپ ایزیلی ڈراؤ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ ان کا کلر چینج کرنا چاہتے ہیں یہ دیکھیں آپ کو یہاں ہماری ساری شیپ نظر آنی شروع ہو گئی ہے اب میں شیپ یہ والی میں نے اس کا کلر چینج کرتا ہوں اس کو اکے کروں گا یہ ہماری لاسٹر شیپ تھی وہ آگئی میں نے اس کا کلر چینج کر دیا ٹھیک ہے اب جو ہم نے نیچے بوٹم میں لگائی ہے وہ ہے یہ یہ یہاں پہ آپ کو یہ آئیز نظر آ رہی ہیں ان پر میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو یہ ہائٹ کر دیتا ہے لیئر جیسے ہی میں اس کو آن کروں گا تو وہ لیئر شو ہونا شروع ہو جائے ٹھیک ہے میں اس کا کلر کچھ اور کرنا چاہتا ہوں میں اس کو بلو میں لے جاتا ہوں ٹھیک ہے یہ بلو میں کلر آ گیا ہمارا اسی طرح سے اس پہ یہ ایلپس ٹول ہے اور ایلپس ٹول بھی ہم استعمال کرتے ہیں جیسے ہی میں ایلپس ٹول پہ کلک کروں گا تو یہ سرکل اور میں اس کو بگر اس طرح کا بھی کچھ کرنا چاہ رہا ہوں شیپ تو وہ بھی ایزی لی ہم یہ اس کے سائیڈ سے کر سکتے ہیں اس کو میں چھوٹا کروں تو یہ یہاں سے چھوٹا بھی ہو سکتا ہے کہ اب یہ دونوں کو تیسلیکٹ ہو گئے ہیں تو میں ہم 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 چھوٹا کیوں نہیں ہو رہا یہ چھوٹا ہو گیا جی اب مجھے اس کی سٹروگ جس کے اوپر وائٹ آڈ لنے لگی ہے مجھے نہیں چاہیے سٹروگ کی تو میں اس کی سٹروگ ختم کر دوں گا یہاں سے میں نائس نائس شیپ آپ ان کے کلر چینج کریں گے یہ دیکھیں آپ کو جتنے بھی میں نے یہاں بھی یہاں پر جی میں نے جتنے بھی شیپ سے بنایا ہے یہ دیکھیں یہ سب شیپ ون شیپ 3 2 1 4 1 2 3 4 یہ آپ کو شیپ نظر آ رہی ہیں جتنے بھی شیپ بن گئے یہ سب آپ یہاں پر یہ نظر آ رہی ہیں شیپ 1 2 3 4 یہ دیکھیں ون کونسی ہماری 2 کونسی ہے 3 کونسی ہے اور 4 کونسی ہے اب آپ نے جس لیئر پر چینج کرنا ہے اس کو آپ کھولیں گے 3 مہتر ہے 3 مہتر ہے 5 مہتر ہے 5 مہتر ہے کہ دیکھیں اس کی وجہ میں وہی ہے پوزیشن سکیل نوٹیشن اس کا آ رہا ہے جو اس شیپ کا آ رہا ہے اپنا اور یہ نیچے بھی موجود ہے مار بس یہ موشن ٹھیک ہے یہ position scale rectangle ادھر بھی آ رہا ہے ٹھیک ہو گیا اب ہم اس کی appearance چینج کرنا جاتے ہیں تو میں اس کی outline ہتم کرنا جاتا ہوں وہ دیکھیں outline اس specific layer کی ہتم ہو گئی اس کا میں color اگر pink کر لوں یہاں سے یہ pink purple کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ یہ آپ نے دیکھ لیں ساری shape جو ہم نے لگائیں اس کی parents کس طرح سے change ہوتی ہے اس کو outline لگانی ہے وہ کس طرح سے ہو سکتا ہے اس میں ایک اور بھی چیز ہوتی ہے shadow اس کو ہم shadow بھی لگا کے دیکھتے ہیں اب یہ میں نے اسی layer پہ لگایا ہے shadow میں آپ کو تھوڑا سا بڑھا کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ shadow آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اس کی opacity ہے اور یہ اس کا distance ہے کہ کتنا کرنا distance آپ نے رکھنا ہے ٹھیک ہے اور یہ angle ہے ہم shadow کو کس طرح move کرنا چاہتے ہیں کس طرف ٹھیک ہے پھر اس کے بعد یہ آتا ہے اس کا spread اور یہ آتی ہے اس کی اپ feather کتنا لگانا ہے اس کو shadow یہ feather ہے اور یہ اس کا spread ہے ٹھیک ہے spread میں تھوڑا کام کر دیتا ہوں اس کے بعد pen tool کا ایک اور بھی کام ہوتا ہے یہاں پر یہ دیکھ رہے ہیں ہیں اگر ہم اس پہ ادھر آپ کو یہ لائن نہیں نظر آ رہی ہے یہ میں اس کا بڑا سائز بڑا کر رہا ہوں ہماری ٹائم لین اس کے ٹریک کا یہاں پر یہ دیکھیں یہ ہوتی ہے شو ویڈیو کی فریم ٹھیک ہے یہ ویڈیو کی فریم تو یہ آپ کو یہاں پر یہ ایک لائن شو ہونا شروع ہو گئی میں اس کو اب یہ دیکھیں یہ میں کنٹرول پریس کروں گا تو یہاں پر یہ پلس کا آئی کون آگیا یہی پین ٹول کا کام ہوتا ہے پین ٹول میں اگر فور میں پلی سلیٹ کرتا ہوں تو کہ میں یہاں پر یہ پریس کیا تو یہ کی فریم لگ گیا ٹھیک ہے پھر میں میں نے ایک اور کی فریم ادھر لگا دیا میں اب اس کو نیچے کی طرف ڈروپ کرتا ہوں اس کو میں پیچھے کر دیتا ہوں اب کیا کرے گا جی اس نے جو سٹارڈ پر اس کی پیسٹی زیرو کر دی اور جب وہ شیپ فلی ڈیلیٹ کی میں نے اور یہ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے دو کی فریم یہ دیکھیں میں نے دو کی فریم لگایا تھا اب جو سٹارٹ والی ہے ہماری کی فریم اس پہ ہماری پیسٹی ہو گئی ہے زیرو اور جو یہ والا کی فریم آپ کو نظر آ رہا ہے بلو سا ہوا یہ ہے ہنڈر پرٹسن ٹھیک ہے یہ میں نے پلی کیا تو وہ زیرو سے ہنڈر پرٹسن تک یہ ایک کام کرتا ہے اس کے علاوہ ہم چاہتے ہیں کہ دوسری ویڈیو اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ ویڈیو بھی اس کے اوپر آئے اور اسی طرح سے فیڈ ہو کے آئے تو میں اس کو بھی ویسے ہی یہ دیکھیں یہ میں نے کیا یہ کنٹرول پلیس کر کے تو کی فریم لگتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ پین ٹول سیٹ کریں گے تو پین ٹول سے ڈریکٹ لی لگ جائیں گے ادر وائز کنٹرول پریس کر کے بھی آپ پک ٹول سے بھی لگا سکتے ہیں ہمارا سیلیکشن ٹول سے بھی لگا سکتے ہیں یہ کہ یہ ویڈیو ہماری ان ہوئی اور یہ واپس اس میں آؤٹ ہو گئی یہ صرف سمجھانے کے لیے آپ کو بتایا ہے کہ پین ٹول سے ہم اور کیاک کا کام کر سکتے ہیں اسی طرح سے آڈیو کو بھی پین ٹول جو ہے وہ ایسے ہی یوز کرتا ہے یہ ہمارا میوزک ہے ٹھیک ہے یہ میوزک ہے اور اب میں چاہ رہا ہوں کہ ایک اور میوزک اس کے اوپر آجے اگر دیکھا گلت کر رہا تھا میں اس کو ویڈیو ٹریک پر لے کے جانا جا رہا تھا میں اس کے اوپر یہ میوزک لانا چاہتا ہوں میں یہ نہیں اچھا یہاں پر یہ اہم ہوتا ہے اس سے میں نیچے والا میوزک میوٹ کر سکتا ہوں چلے میں اس کو درمیان والا پیس پکڑتا ہوں تھوڑا سا یہاں سے کیونکہ شروع میں یہ فیڈ ہوتا ہے تو آپ کو اتنا فیل نہیں ہوگا میں یہ اتنا پیس لیتا ہوں اور میں باقی ڈیلیٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب میں صرف آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں یہ میں نے کنٹرول سے یہ پریس کیا اور یہاں پر یہ دو کی فریم لگ گئے ٹھیک ہے اب یہ آپ گوھر سے سنیے گا آرڈیو کو بھی ساتھ اور میں چاہتا ہوں کہ یہ اتنا پیس رہے ٹھیک ہے اور دیکھیں میں نے میوٹ کیا ہوا ہے پھر یہ آپ نے دیکھنا کہ میوزک جو ہے وہ اس طرح سے چینج ہوئے گا یہ دیکھا وہ میوزک کیونکہ یہ وہاں میوزک ایک دم سے فیڈ ہو گیا ہے فیڈ نہیں ہوا دوارہ سے دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے اب یہ میوزک ہم نے یہاں پر یہ کٹ کر دیا ہوا تھا اور دوسرا میوزک ہم نے فیڈ کر کے رکھا ہوا تھا ٹھیک ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ اسی طرح سے فیڈ ہوا ہوا میوزک اس کے اندر مرج ہو تو جتنا ہمارا یہ یہ والے کی فریم لگے میں اتنا ہی میں چاہتا ہوں کہ یہاں سے بھی میں نیچے والے کو بھی میں ویسے ہی کی فریم لگا کے تو فیڈ کروں اور دوسرے کو این کروں یہ دیکھیں اب آپ دیکھیں کتنا سمودھ ہوں گے دونوں چیزیں وہ جو ہے وہ فیڈ آوٹ ہو رہا اور دوسرا فیڈ ان ہو رہا ہے تو جی آپ کو سمجھ آیا پین ٹول کا کہ پین ٹول سے ہم کیا کیا کام کر سکتے ہیں اور کیا کیا فائدہ ہیں اس کے یہ اتنا یوز بڑا کم ہوتا ہے کیونکہ وہ سیلیکشن ٹول جو ہے نا وہ زیادہ تر کام اسی سے ہو جاتا ہے ہمارا ہو گئے کلیر اب ہم دیکھتے ہیں نیکس کیا ہے ہمارے پاس نیکس کیا ہے ہمارے پاس یہ ہینڈ ٹول ہینڈ ٹول میرا حیال ہے یہ ٹریک وغیرہ کوئی در ادھر گھومانے کے کام آتا ہے فور ایمپل میں اس کو زوم کرتا ہوں اس سے یہ میں نے زوم کیا یہ دیکھیں یہ میں نے میکسیم زوم کر لیا اس کو جتنا میں کر سکتا تھا اس کے بعد میں یہ ہینڈ ٹول پہ آیا اور پھر میں یہ دیکھیں دیکھ رہے ہیں وہ ساری چیزیں ایسے بڑی ہیں صرف ٹریک کو موکر آ رہا ہے نیحال کے اس کے علاوہ کچھ ان کا اور کام ہے اب ہم آتے ہیں ٹیکس ٹول ہے ہمارا ٹیکس ٹول کا کم کمال ہے ٹیکس ٹول وہ ہی آپ میں بھی دیکھا ہوگا آپ نے جب بہت سارے لوگوں نے ایکسل یوز گیا اس میں بھی ہوتا ہے پھر یہ فوٹو شاپ میں بھی ہوتا ہے یہ ایلسٹیٹر میں بھی ہوتا ہے اگر آپ لوگوں نے یوز کیوں ہی تو یہ آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں تو ٹیکس ٹول دیکھتے ہیں جی ٹیکس ٹول اب میں چاہتا ہوں کچھ ٹیکس لکھنا تو میں یہاں پر کلک کروں گا یہاں پہ میں اس کو تھوڑا سائٹ پہ کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ کچھ لکھوں تو میں رننگ فورگرم پہ لکھ دیتا ہوں آر یو ڈبل آئی این جی نہیں لکھ رہا لکھ دیا یہ رننگ لکھ دیا میں نے اس کو اگر آپ بڑا کرنا جاتے ہیں یہاں سے بھی بڑا ہو سکتا ہے ٹیک ہے یہ اس کے یہ سائیڈوں پر یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں سے یہ پوائنٹ سے بھی آپ چھوٹا اور بڑا کر سکتے ہیں اس کا فون سے آپ چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر یہ ٹھیک ہے آپ کو یہ نظر آ رہا ہے یہ ایک پوائنٹ کے جو ہے نا وہ چھوٹا اور بڑا ہو رہا ہے فونٹ سائز کا یہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے انکر پوائنٹ انکر میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھایا ہوا ہے کہ وہ جب روٹیشن میں گئے تو انکر پوائنٹ آپ کو بتایا تھا تو یہ اس انکر پوائنٹ کے چھوٹا اور بڑا ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب ہم چاہتے ہیں کچھ اس کا فونٹ چینج کریں تو میں اس کو سلیٹ کروں گا یہاں پر یہ ہمارے پاس کچھ فونٹ پڑے ہوئے ہیں ہاں 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 ہم یہاں سے سنگل سنگل جا کے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کیا فونٹ ہیں ہاں 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 یہ کون سا ہے یہ یہ کون سا ہے ہاں 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 اس کو منیز کر سکتے ہیں چیزوں کو ٹھیک ہے جی یہ کیا چیز ہے یہ یہ ہماری ٹریکنگ ٹریکنگ کرتا ہے جو ورڈ کے درمیان کی سپیس آہاں ہوتی ہیں اگر آپ وہ بڑھانا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہوتی ہے اس کے لاء جب ہم نے برٹیکل لیکس رکھا ہوگا تو آپ لائن سپیسنگ جو ہے نا وہ بھی آپ موو کر سکتے ہیں وہ یہاں پر یہاں لائن ٹول ہے ٹریکنگ سے جو ورڈ کے درمیان کی سپیسنگ ہے وہ بڑھتی ہے اور کام ہوتی ہے کام بھی کر سکتے ہیں ان کو یہ دیکھیں اور زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور یہ جو لیڈنگ ٹول ہے یہ لائن لائن لکھی ہوتی ہیں تو تب سپیس جو ہے وہ لائن کے درمیان جو سپیسنگ ہے اس کو بڑھانے اور کام کرنے کے لیے کی جاتی ہے پھر یہ بول ہے پھر یہ ان چیزوں کی ڈیٹیل تو ہے وہ آپ بعد میں دیکھیں گے ابھی سمجھانے والی چیزیں ہیں نا آپ کو ہم دیکھتے ہیں اس میں بھی وہی دیکھیں اپیرنس اس کی کلر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں میں چاہتا ہوں کلر اس کا بلو کر کے دیکھوں نو بلو نہیں چاہیے لگ رہا ریڈ کریں ریڈ کر کے دیکھتے ہیں تھوڑا دھار کر کے دیکھتے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں مکس ہو رہا ہم اس کو اگر وائٹ ہی رکھیں تو وائٹ جہاں وہ زیادہ بہتر لگ رہا ہے پھر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو کوئی سٹروک لگائیں تو سٹروک کا قرارہ جو ہے آپ بلیک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں سٹروک کا کلر آپ بلیک کر سکتے ہیں بلیک کے علاوہ آپ ریڈ بھی کر سکتے ہیں پھر اس میں وہ ہی شیڈو لگانا چاہتے ہیں آپ تو یہاں پر یہ شیڈو اس کا اسی طرح سے لگ گیا جیسے میں نے آپ کو پہلے سمجھایا تھا وہ دیکھیں وہی ٹھیک ہو گیا یہ ہمارا ٹیکس جو ہے وہ بھی آگیا آپ دیکھتے ہیں ٹیکس کیا کر رہا ہے ہمارا ٹیکس کو آپ چاہتے ہیں کہ کسی فیڈ ہو کے آئے فیڈ ان ہو کے آئے تو ہم ایفیکٹس میں جائیں گے یہ ہم اوپیسٹی والا سین بھی کر سکتے ہیں یہاں پر یہاں ہم ڈیپ ٹو بلیک سے بھی لے کے آ سکتے ہیں ہاں دیکھا ایک اور کام وہاں ڈیپ ٹو بلیک کیا ہے میں نے تو اس نے جو نیچے والی ویڈیو تھی اس کو بھی ڈیپ ٹو بلیک والا ایفیکٹ جو ہے نا اس کے طرح لگا دیا تو میں یہ نہیں چاہتا کہ یہ وہ میں چاہتا ہوں یہ ایفیکٹ ڈیلیٹ ہو اور اس کو میں لگاؤں کروس ڈیزولف کروس ڈیزولف لگاؤں گا اب ہم اس کو پلے کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ کروس ڈیزولف آ گیا اور کروس ڈیزولف ہی میں اس کو یہاں پر لگا دوں گا یہ کروس ڈیزولف ہی گائب ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے لئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ باہر صحیح ہو کے آئے تو اس کے لئے وہ ہی آپ کو پوزیشن چینج کرنی پڑے گی یہ دیکھیں یہ پوزیشن اور یہ سکیل اس کا فونڈ بھی چینج ہو گیا لیکن یہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ باہر سے انہوں کے آئے تو میں اس کو اس کی پوزیشن جو ہے وہ یہاں پر کر رہا ہوں ابھی آپ کو نظر نہیں آرہا کیونکہ وہ پیسٹی لگی ہے تو میں اس کے درمیان میں جا کے اس کو سوری ادھر ہی آکے ہم اس کو یہ میں باہر لے گئے اس کو اور لے کے جانا پڑے گا میں کروزیشن کر کے تو پھر کرتے ہیں اب اس کی کنفیشن ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہ میں اس کو باہر لے گیا اب میں تھوڑا سا کے جائے جاتا ہوں کہ یہ فریم میں ان ہو جائے ہے تو یہ فریم میں ان ہو گیا ہاں 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 نمی ہاں ہاں ہم میлед کو میں یہاں سے یہ ان ہو رہی ہے میں اس یہاں سے ٹیکس ان کرتا ہوں یہ یہاں سے یہ دیکھ رہے ہیں یہاں سے یہ ویڈیو آئی یہ ٹیکس آ گیا اور یہ ٹیکسٹ آؤٹ ہو گیا اور یہ میوزک آئی ہاپ کہ آپ کو یہ آج کی کلاس آئی ہاپ کہ آپ کو آج کی کلاس پسند آئی ہوگی آج ہم نے پین ٹول دیکھا ٹیکس ٹول دیکھا اور پھر ہینڈ ٹول جانا اس کو دیکھا اور دیکھا کہ ہم ٹیکس ٹول اور پین ٹول سے کس طرح سے کام لے سکتے ہیں یہ ساری چیتیں آپ کو امید ہے کہ اچھے سے سمجھ جائی ہوں گے اگر نہیں سمجھ جائی تو آپ کومنٹ کر کے میرے سے دوبارہ سے پوچھ سکتے ہیں کلاس پسند آئی ہو تو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں اور دوستے کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور جو چیز کی کنفیجن ہے آپ کو سمجھ نہیں آئی اس کے لیے مجھے کومنٹ کریں میں آپ کو ڈیفنیٹلی جواب دوں گا تو ملتے ہیں آپ سے اگلی کلاس میں موسیقی